جنرل سید آسمونیر آرمی چیف تعاینات جنرل ساہر شمشاد مرزا چیرمن جوائن چیف آپ سٹاف مکر صدر مملکر ڈاکٹر آریف فلوی نے وزیراعظم کی بھیجوائی سمبلی پر دستکت کر دیئے صدر آریف فلوی کی لاہور میں عمران خان سے ملاقات آرمی چیف کی تعایناتی کے حوالے سے ایک گھنٹہ بات فوار جہدی نے کہا کہ دوام معاملات آئین اور کارنون کے مطابق حال ہوگے وزیراعظم کی تیارہ خریدنا ہے چھ ارب روپے جاری کیے جائیں ویل فیر ونگ نے مہکمہ خزانہ کو دوبارہ سمبلی بھیج دی مہکمہ خزانہ کو خزانہ کالی ہونے سے پریشانی تیارہ خریدنے کی سمبلی پہلے بھی واپس کر چکا ہے ڈیوٹی پر نہیں آوں گا آئی جی فیصل چاکار بھی ٹٹکے دو دی سنبت تک چھٹی کی دفاظ منظور کمر شاروخ مزید نو دن تک آئی جی کی اضافی ذمہ داریاں نبھائیں گے اس سے قبل چیف سیکریٹی پنجاب بھی ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر چکے ہیں لیسکو سارفین کے لیے ایک اور مشکل سہماہی ٹیرف ایڈجسمنٹ کا اضافی بوجھ تین ڈوپی چھانمے پیسے کے حساب سے بقایجات کی وصولی شروع بجریپیلوں پر بقایجات کی رکوم نے سارفین کو چکرا دیا دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر فیروز پروڈ پر چار سو آٹھ بیٹ کا سبتال بنے گا اتفا کریم ٹاور کے عقب میں ایک ہزار بیٹ کے سبتال میں جگہ دی جائے گی آئی ڈیپ آتھارٹی نے منصوبہ بندی کر لی شہر کے تین میگا منصوبے ایڈی پی کا حصہ بن گئے روانسال گیارہ عرب روپے کے فنڈ جاری ہوں گے شہدارہ میں نو عرب سے ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبہ مکمل ہوگا سمنہ بارد سٹیڈیم کی تعمیر ہوگی برکی سے تیرہ روڈ کو کشادہ کیا جائے گا سٹھ سٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے لاغت آئے گی شیخ زیادہ سبتال میں گردے کا ٹرانسپلانٹ کیوں فیل ہوا گردہ اتھیا کرنے والی نائلہ کی موت کی تحقیقات شروع پنجاب ہوچا نے تفصیلات طلب کر لی چودہ نمبر کو شاہد محمود کے گردے کی پیونت کاری ہوئی لونر لڑکی آپریشن کے دس منٹ کے بعد خالق حقیقی سے جا بھی تھی بیگر لائی کا بورڈ آف گورنر سات ماہ کے بعد تحلیل ڈاکٹر سعید اکتر کو چیئرمن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا وزیراعالہ نے چودہ رکنی نیا بورڈ تشکیل دے دیا پروفیسر عبد المجید چودری چیئرمن نامزد پروفیسر انواری خان محمد حیدر امین پرویز خان ڈاکٹر خلیل احمد بورڈ کے رکن مقرر فیضائی آلودگی میں خطرناک حد تک کا اضافہ لاہور کا ائر کوالٹ انڈیکس دو سو پچپن ریکارڈ فیدا حسین روڈ چار سو ایک ڈیفنس تین سو تین اور جوہرچون میں آلودگی کی شرحہ دو سو دن نانوے رہی شہر میں گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں عالی بہران کے شکار ریلوے کی شاہ کرچیاں بھی سف سران کو پرائیویٹ ہیداروں سے ڈگریان کرانے کا فیصلہ ایک انجینئر کی ڈگری پر پندرہ لاکھ خرچ آئے گا یہی ڈگریان عالمی میار کے والٹن اکیڈمی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور سستے گھی کے لیے لمبی کتارے مردو قاتین سب صویرے ہی سٹورز کے باہر ڈیرے ڈالنے لگے ریلوے ہیڈکوارٹر آنے والے بھی پریشان سارفین کہتے ہیں کہ سارے کام کا چھوڑ کر لائنوں میں لگتے ہیں انتظامیاں کے تلخ رویے کی بھی شکایات ٹیکس بک بورٹ پنجاب کی ایک اور کاروائی دانیال پبکیشنز کی اردو کی کتاب پر پابندی آئیت کتابوں کی ریجسٹریشن کے لیے متعلقہ اداروں کمراس لائر سال پابندی کے باوجود کمیشل بینکوں میں سرکاری فنڈ رکھنے کا انکشاف پنجاب کی چھ ارب روپے کتنا منافع ملا سرکاری ریکارڈ نہ ہونے پر ریپورٹ ہے یار کمیشل بینکوں میں صحت اور اربن ڈیویلپنٹ کا فنڈ رکھا گیا ہے کیولٹی چوکی کے اہلکاروں کا غیر ملکی باشندے اور اس کے جائیور پر تشدل ڈیفنس بھی میں مقدمہ درج پولیس اہلکار گرفتار ہیڈ کانسٹیبل مشتاق عمران اور محسن نے کینیا کے باشندے کیون کو روکا تھا ایف الیکٹرونکس شہدارہ کے خلاف ایک لاکھ ستر ہزار ہجانے کا دعویٰ دائر اشفاق احمد کے مطابق واشنگ مشین میں ناکس پیر پارٹس لگائے گے ساری فدالت نے ایف الیکٹرونکس کے مالک کو پچیس نومبر کو طلب گوانہ پنجاب علی کو رحمان سے صدرحال روڈ نواز پپو کی سبراہی میں وفد کی ملاقات واصف میراج عمر حنیف امین بیگ شہزاد مغل شامل سلاح متاثرین کے بحالی کے لئے اقدامات پر تبادلہ خیال پی پی اکسو چاسٹ کے کوارڈینیٹر راجہ جاوید بھی گوانہ پنجاب سے ملے ہاؤسنگ اینٹ آن پلیننگ ایجنسی کی گواننگ باڈی کا اجلاع سینئر سبائی وزیر میہا اسلام اقبال نے صدارت کی ہاؤسنگ سکیموں میں مانیٹنگ کا نظام مؤثر بنانے کی ہدایت میہا اسلام اقبال سے سیاسی اور سماری شخصیات کی بھی ملاقات ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا الوی ایم سی کے کافلے میں مزید ناؤ کنٹینر شامل وزیر بلدیات میاں محمد دورشید نے گاریوں کا افتتا کیا علی انان کمر آتیف چوہدی سمید اگر افسران بھی ہمراہ تھے چیف سکیٹی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس شیخ رونوش کی قیمتوں کا جائزہ افسران کو سرکاری نخنامے پر عمل یقینی بنانے کی ہدا ہے لارکس کالونی سے گلچنے راوی تک بیس کلومیٹر ٹرنک سیور بچھانے کا فیصلہ بیس لاکھ کے ہائشیوں کو فائدہ ملے گا ایم ڈی واسا گفران احمد کی زیر صدارتی جلاس میں منصوبے کا جائزہ سی بی ای یونین کی ایم ڈی کے عزاز میں تقریب ترقی پانے والے ملازمین کا اظہار تشکر امریکی سینیٹر کشا رام کا لاہور اجائب گھر کا دورہ ڈائریکٹر محمد اسمان اور ڈیپٹی ڈائریکٹر آسیم رزوان سے ملاقات سرگنگارام کی پڑپوتی نے نوادرات دیکھے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے آسٹرین سفیر کا فیملی کے ہمراہ لاہور اجائب گھر کا دورہ مسلم سکھ اور دیگر مذہب کے نوادرات دیکھے تاریخی ورثے کی تعریف کی مہمان وفت لاہور کی خوبصورتی کا بھی محترف باگبان پورا کی یوسی ایک سو پچیس میں بی ٹی آئی کا اجلاس واسیم قادر نے پارٹی کارکنوں کو لانگ مارچ کی حکمت عملی بتائی عمر شہزاد ملک صدیق اکبر غلام مصطفی خان زائم غزابی شریف تھے کانسیبل محمد یاکوب کی ریٹائرمنٹ پر ترطیب ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جعوید آوان نے خدمات کو سراہا ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ تنویر حاشمی خواجہ اور انگزیب اجاز بسرا سمیر دیگر شخصیات موجود تھے یونیک گروپ آف انسیجورٹ کے تحت کلام اقبال پر مقابلہ پچی سے زائد سکول اور کالیجز کے طلبہ کی شرکت اقبال کے شاہینوں نے علم کے میدان میں اپنی بھلند پرواز دکھائی ڈاکٹر سلیم ازر شائر اسگر ندیم سید سمیت دیگر شخصیات کی شرکت ناہور کالیج ویمنج یونیورسٹی میں ایڈوکیشن ایکسپو چیئرمین ایچی سی ڈاکٹر شاہد مونیل پروفیسر ڈاکٹر بوشا مرزا پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل کی شرکت ڈاکٹر انجم طہرہ ڈاکٹر افضا بطول اجاز قریشی سمیر دیگر شخصیات بی آئی پنجاب یونیورسٹی میں نفسیاتی مسائل پر عالمی کانفرنس شرکا کا نفسیاتی مسائل اور ان کے حل پر تو بادلہ خیال ڈاکٹر سائمہ دعوت ڈاکٹر مختار احمد ڈاکٹر اکتر علی ڈاکٹر مقبول بابی کا اظہار خیال لاہور میں الیکٹرک بسیں چل پڑی ابتدائی مراحل میں ریلوے سٹیشن سے ویلنشیا ٹاؤن تک سفر کی سہولت دستیاب منصوبہ کامیاب ہونے پر شہر میں دو سو بسیں دوڑتی نظر آئیں گی آلودگی میں بھی نمائیں کمی واقع ہوگی انا جھنڈے دودھ اور مکھن کا استعمال کیسے ہوتی ہے سادہ اور فریش کریم کیک کی تیاری کوتھم کالج کی طالبات میدان میں آگئیں ساری کی ساری کیک ڈے کی مناسبت سے مقابلے بیس طالبات نے اپنے فن کے جو حد دیکھا ہے بیگن آوس اقوال جون کیمپس میں کھیل تماشا طلبہ نے سٹیٹ ڈراما کہانی گھر گھر پیش کیا مقصد بچوں کو قومی زبان اردو سے روشناس کرانا تھا مختلف روپ دھارے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ڈیکلیئر بائی یم برینڈ کے زیر احتمام فیشن چو ایم ایم آلم روڈ پر تکی موڈلز کے ریم پر جلوے خوب داد وصول کی